فٹی پی کا کام ہے فائلز کو ٹرانسفر کرنا ٹھیک ہے ایک کمیوٹر سے دوسرے کمیوٹر تک فائلز ٹرانسفر کرنا ٹھیک ہے جی اسلام علیکم آج کی کلاس میں ہم نیٹورک پروٹوکلز کو دیکھیں گے ٹی سی پی آئی پی ایف ٹی پی ایف ٹی پی ایش ٹی ٹی پی اور ایس ایم ٹی پی کو تو لیٹس سٹارٹ دا کلاس سب سے پہلے ہمیں نیٹورک کی ڈیفنیشن کو جاننا ہے ہمارے پاس دو سسٹمز ہیں ٹھیک ہے جی اور ان دو سسٹمز نے آپس میں ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا ہے اور ٹرانسفر ایسے کرنا ہے کہ ان میں سے ایک سسٹم جو ہے وہ سینڈر بن جائے گا اور دوسر سسٹم جو ہے وہ ریسیور باندے گا ٹھیک ہے فارگزام پر یہ ایک سسٹم ہے یہ اگر سینڈر ہو جاتا ہے تو یہ سسٹم جو ہے یہ ریسیور کے طور پر کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے نیٹورک اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے ٹیٹا کو الیکٹرونیکلی شیئر کرنا ٹھیک ہے اپس میں ایکچینج کرنا یا تو باطلہ کرنا سو لیٹس سی دے ڈیفنیشن آف نیٹورک پروٹوکولز یہ نیٹورک کو بڑی اچھی طرح سے ہم نے لاسٹ کلاسیز میں ڈیفائن کر لیا ہے اس کی ٹپولوجیز کو بھی دیکھ لیا تھا آج ہم سپیشلی پروٹوکول کے بارے میں بات کریں گے پروٹوکول ہوتا ہے ریفرز ٹو دا سیٹ آف رولز یہ رولز ہیں بیسیکلی ٹھیک ہے ہر چیز کے کچھ رولز ہوتے ہیں جیسے انگلیش لکھنے کے کچھ رولز ہیں جیسے میتھمیٹکس کے کچھ رولز ہیں ایسے ہی نیٹورک کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیٹا ایکچول میں آپس میں ٹرانسفر کیسے ہوگا یہ دیکھیں نا ڈیٹ ڈکٹیٹ جو ہمیں بتاتے ہیں ہاو دا ڈیٹا ویل بی ٹرانسفرڈ اور ایکسچینج ان نیٹورک بیٹوین دا کمیوٹر ڈیٹا کو ٹرانسفر اور ایکسچینج کے بارے میں بتانے ہیں فر اگزمپل ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ سینڈر ہے اور یہ ریسیور اور دیکھیں گے کہ یہ ڈیٹا آپس بیسکلی ٹریول کیسے کر رہے ہیں اتنی رولز کو فولو کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کے بارے میں مزید دیپھن دیتیل میں جائیں گے تو چلیے پروٹوکول کی ڈیفنیشن تو ہوگی اب اس کے بارے میں کچھ ٹائپس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جناب ایف ٹی پی ہے ہمارے پاس ٹی سی پی ایش ٹی ٹی پی ٹی سی پی ان چاروں کو آج ہم ون بے ون ڈیسکس کریں گے سو لیٹس سٹارٹ بائی ٹی سی پی آئی پی سب سے پہلی چیز انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے ٹی سی پی آئی پی تو میں اسے ون بے ون ڈیفائن کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک فارمل سی ڈیفنیشن پڑھ لیں ٹی سی پی آئی پی سٹینڈ فور ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول آئی پی کا کام ہوتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو کمپیوٹرز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ان کو آپس میں اس طرح سے کنیکٹ کرنا کہ ڈیٹا جو ہے اسی ہی ڈیوائز کے ساتھ ٹرانسفر ہو یا ایکسچینج ہو جس سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں means to say that to keep the machine's traits on the internet مثلا اگر ہم لاس سلائٹ کے اندر دیکھیں تو لاس سلائٹ میں میں نظر آئے گا کہ ہمارے پاس دو ڈیوائز تھے ایک یہ اور ایک یہ اگر ہم اس ڈیوائز سے اسی ڈیوائز پہ ہی ڈیٹا بیج رہے ہیں تو اس کو ادھر ہی جانا چاہیے نہ کہ ہمارے پاس ایک اور تھرڈ ڈیوائز کوئی نیٹ پہ پڑی ہو تو یہ ڈیٹا ادھر جانے کی وجہ اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے ٹھیک ہے so it is against the rules اور انہی رولز کو ہی مینٹین کرتے ہوئے ٹی سی پی آئی پی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا اس کو سپریٹ لی بھی دیکھتے ہیں ٹی سی پی آئی پی کی بارے میں کہ the protocol used to keep the machine's اٹھر سا ہے it established connection between the sender and receiver اس کا بسیق پرپل ہی صرف sender اور receiver درمیان میں connection مینٹین کرنا ہے ٹی سی پی کیا ہے یہاں پہ یہ بھی انٹرنیٹ پروٹوکول ہے تو the protocol ensures correct transfer from source to definition یعنی کہ اس کا کام مشینوں کو سٹریٹ رکھنا ہے آپس میں connection اور ٹی سی پی کا کام ہے کہ جو data packets travel کر رہے ہیں ان کو آپس میں accurate form میں جانے دینا ٹھیک ہے اب اس کو میں ذرا آپ کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے اچھی طرح تھوڑا سا آپ کو demonstر کرواتا ہوں ذرا دیکھئے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ جناب آپ کا sender اس نے data send کرنا ہے ٹھیک ہے اب جب data send ہوتا ہے تو data always travel in the form of packets ٹھیک ہے تو ٹی سی پی کیا کرتا ہے ان packets کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں divide کرتا ہے smaller packets کے اندر اب یہ جو packets ہیں یہ travel ہونا شروع ہوتے ہیں جو بھی ان کا route ہوتا ہے اسی route کے ساتھ اب یہ جو travel کرتے کرتے اب یہ travel جو کرتے ہیں تو یہ کن rules کے تحت کرتے ہیں وہ ہے IP protocols کیونکہ IP کا کام کیا ہوتا ہے آپ کا data اسی machine تک ہی لے کے جانا جس سے آپ communicate کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جن rules کے تحت وہ جا رہا ہوتا data ان پہنچے گا تو TCP again پھر کیا کرے گی ری اسمبل پکٹس انٹو دی اریجنل ہول یعنی پاپس یہ جو پکٹس کے چھوٹے چھوٹے اس نے ٹکڑے کیے تھے ان کو دوبارہ سے ری اسمبل کر دے گا اور پھر فائل جو ہے کس کے پاس پہنچے گی ری پاس کرنا تو یہاں پہ اس کا core function basically data کلیور کرنے ہے پکٹس لیکن it does not handle ordering and error checking یہ دونوں کام جو اس کے نہیں ہے اس کے لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں TCP کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا TCP اور IP ہوا اب بات کرتے ہیں FTP کی ہے FTP کا کام ہے Files کو transfer کرنا ٹھیک ہے ایک کمیوٹر سے دوسرے کمیوٹر تک files transfer کرنا ٹھیک ہے اب جو ہی فائل transfer ہوں گی تو اس کے اندر بھی دو FTP بھی دو TCP connection جو ہے وہ create کرتے ایک تو control اور دوسرا data connection اب دونوں کا difference تھوڑا ہے control connection کیا کرتا ہے یہ جو passwords بگر آپ کی important information ہوتی command name passwords اس طرح کی چیزیں جو important ہوتی ہیں وہ control connection maintain کرتا ہے اور دوسرا TCP ہے وہ data کی actual file data share کر رہے ہے اس کو maintain کرتا ہے means to say that کہ دو طرح کی آپ کرتا ہے اور دوسرا TCP جو ہے وہ آپ data files کو transfer اور یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس جناب client computer ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دو یہاں پہ show کی ہوئے ہیں دو TCP یعنی parallel data transfer ایسا نہیں کہ یہ parallel transfer ہو رہا ہے ٹھیک یعنی TCP جو ہے وہ control information لے کے جا رہا ہے اور دوسرا TCP data information لے کے جا رہا یہ اوپر میں نے mention بھی کیا اس کے پاس viewers ہمارے پاس SMTP ہے جسے simple mail transfer protocol کہتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے آپ کی hiper test documents جو ہوتے ہیں یعنی emails جو ہوتی ہیں اس sender ہے اب یہ data transfer کر رہا ہے یہ server اس پہ data transfer کر رہا ہے اس پہ transfer کچھ بھی ہو سکتے mail server google ہو رہا ہے اب data جس کے اوپر transfer ہو رہا ہے وہ server کچھ بھی ہو سکتے for example یہ yahoo use کھ رہا ہے تو اس کا mail server جو yahoo ہو جائے گی پہلے server کے پاس جس سے وہ data transfer کر رہے اور وہ جو server ہے وہ next جس server کو data transfer کر رہے گا وہ کچھ بھی ہو سکتے پھر اس server سے data ہوتے ہوئے کس کے پاس جائے گا receiver کے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا mail transfer protocol اس کے بعد ہمارے پاس viewers ایک سب سی important protocol جسے ہم http کہتے ہیں اور یہ آپ نے اکثر جب آپ website open کرتے ہیں تو ایسے دیکھا ہو http www.google.com بھی لکھیں گے تو اس سے پہلے بھی یہ لکھا جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے standard protocol ہوتا ہے that is used for transferring hyper tax document onto the world wide web so let's see how it works اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جناب client ہے ٹھیک ہے یہ client ہے اور یہ request send کر رہے کس کو server کو اب server کچھ بھی ہو سکتا client مطلب ہم لوگ we are the clients بھارے computer clients کہنائیں گے اب جب ہم نے data receive کرنا ہے تو data تو ہم نے کسی نہ کسی server سے receive کرنا ہے تو جو ہمارا server ہے جس سے ہم data receive کرنا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب ہماری request forward ہو رہی ہے server سے جہاں سے data وصول کرنا ہے ٹھیک کام کو maintain کون کار رہے ھٹی ٹھیک ہے so let's see the formal definition here the communication protocol used to connect to web servers on the internet or on a local network ٹھیک ہے جی its primary function was established connected with server and send HTML pack back to the users browser کیوں browser کی باری اس بجا سے کہ user جو ہی internet س connect ہوتا اس کو web browser کہتے web browser کے بغیر تو ہم connect نہیں ہو رہے اس سے ٹھیک ہے so web browser is used to connect to the internet to http server سے data ھٹھائے گا اور وابس browser کو دے گا اور it is also used to download file اور یہ ہم file download کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتا ہے ٹھیک ہے hope ہو کہ آپ کو یہ protocols کلیر ہو گئے ہوں گے آپ ان کو دیکھ لی یہ اچھی طرح and meet you in next class did let Allah حافظ and if you found any type of query آپ نیچے comment section میں